زندگی بھی ہماری اس روڈ پہ چلنے والی گاڑیوں کی ریس کی طرح ہے اگر ہم نے اپنی گاڑی میں بریک لیا تو ہماری گاڑی سٹوپ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ہماری لائف بھی ہے اگر ہم نے اپنی لائف میں کہیں بریک لیا تو ہماری لائف میں بھی کہیں نہ کہیں بریک لگ جاتا ہے تو ہمیں ان گاڑیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے جب کبھی میں اس پارک میں آکے بیٹھتا ہوں تو ان گاڑیوں کو افسر کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیسے اس روڈ پہ چلنے والی گاڑیاں کیسے ریس میں لگی ہیں اسی طریقے سے ہماری لائف بھی ہے اور ہماری لائف کو بھی اسی طریقے سے چلنا چاہیے ہمیں بھی اپنی سپیٹ کو بڑھانا چاہیے اور اپنی ڈیزائر کو بڑھا کرنا چاہیے تاکہ ہم زندگی میں کچھ کر سکیں اور کچھ پا سکیں ہالو گائز گوڈ ماننگ ویلکم ٹو انا در نیو بلوگ گائز آج میں ایسے ایریے میں آیا ہوں یہ دوبائی کا اوہیل ہے اور ہمارے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جگہ کا نام کلوک ٹاور ہے اور میں یہاں اپنا آج بلوگ شوٹ کر رہا ہوں اور آج میں بہت خوش ہوں اور ایک خوشی کا راز یہ ہے کہ آج دن ہے سنڈے اور میں آج گھومنے کے لئے نکلا ہوں اور میں آج دوبائی گھوموں گا اور گائز آپ کو بھی دکھاؤں گا دوبائی کا یہ ابوہیل کا ایریہ اور یہ پارک اور ہمارے پیچھے کھڑے ہیں دو ٹیڈی جو کہ یہ سو پیس کے لئے رکھے گئے ہیں اور یہ کافی خوبصورتی بھالاتے ہیں اس پارک کی اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے یہاں آکے اور میں کافی اپنا ٹائم یہاں بتاتا ہوں اور کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ جانتا رہتا ہوں دیفرنٹ کانٹری کے لوگ یہاں آکے بیٹھتے ہیں تو میں بھی یہاں آکے اپنا ٹائم گزارتا ہوں اور ان لوگوں کو افزرب کرتا ہوں ان لوگوں کو لائف شائل کو چیک کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کیسے رہتے ہیں اور کیسے ہمیں رہنا چاہیے اور کیسے ہمیں خود کو بدلنا چاہیے اور کبھی کبھی ان گالیوں کو بھی ان گالیوں کی طرح ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اپنی لائف کی ریس بڑھا لینے چاہیے تاکہ ہماری زندگی کچھ اچھی اور کچھ بہتر بن سکے تو گائز اور آج میں خوش تو ہوں اور خوش کے ساتھ آپ یہ پارک آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں بہترین پارک ہے اور ہمارے پیچھے جو بیلڈنگ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ دوبائی گا دوبائی ایکانومی کا یہ بیلڈنگ ہے اور یہاں کافی بیجنس کو لے کے میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں اس بیلڈنگ میں اور کافی اچھی لوکیشن میں یہ بیلڈنگ بنا ہوا ہے اور یہ پارک بھی اس بیلڈنگ کے ٹھیک سامنے ہے اور میں یہاں آکے کافی اپنا ٹائم گزارتا ہوں اور کافی مجھے اچھا لگتا ہے اس پارک میں بیٹنے کے بعد اور میں اپنا زیادہ تار اپنا ٹائم میں اسی پارک میں گزارتا ہوں اور اب بھی لے کے چلتا ہوں آپ کو ایک دوسری لوکیشن پہ پھر وہاں چل کے کرتے ہیں بات اور جو ہمارے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک ریسٹورانٹ ہے کافی پرانا ریسٹورانٹ ہے گائز اب آپ کو دکھاتے ہیں دوبائی کا کلوک ٹاور جو کی ایک خوبارہ ہے اور یہ ہے گائز دوبائی کا کلوک ٹاور اور کلوک ٹاور کی ایک اپنی خوبصورتی ہے اس لیے اسے کلوک ٹاور کہا جاتا ہے اور اس کے نیچے ایک بہترین خوبارہ لگا ہوا ہے جو بہت اچھا پانی پھکتا ہے اور ہاں گائز آپ یہ جو میرے مائک لگا دیکھ رہے ہیں وہ میں نے آج ہی پرچیس کیا ہے اور میں اپنے بلوگنگ کے سیٹ اپ میں اور کچھ چیزیں بھی خریدنے والا ہوں جیسے کہ ٹرائپورٹ اپنا گوریلہ پورٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں خریدنے والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بلوگنگ کے سیٹ اپ کو آگے بڑھانے والا ہوں اور اچھی طریقے سے اپنا یہ بلوگ سوٹ کرنے والا ہوں تاکہ ہماری آپ کو آواز آپ کو کلیر سنائی دے اور میری ویڈیو کی کلیارٹی آپ کو اچھی دکھائی دے اس لئے میں اپنے بلوگنگ سیٹ اپ کو آگے کچھ چیزیں ایڈ کرنے والا ہوں اور گائز اگر آپ کو یہ میرا بلوگ اچھا لگے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور اپنا کمنٹ کر کے بتائیں یہ بلوگ آپ کو کیسا لگا اور اسی کے ساتھ اس بلوگ کو کرتے ہیں گائز اینڈ اور اینڈ کرنے کا وقت آ چکا ہے کافی لمبا ویڈیو ہو گیا ہے اور اگلے بلوگ میں پھر آپ کو ملیں گے ایک نئی لوکیشن پہ ایک نئی جگہ نئی نئے ایریے میں بیچ کا سوٹ کرنے والا ہوں تو آپ کو بھی دکھاؤں گا جو میرا بیچ جو میرا بیچ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو میرا بیچ کیسا ہے اور جو میرا بیچ میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں تو آپ اس بلوگ کو کرتے ہیں اینڈ تب تک کے لیے گائز گوڈ بائی گوڈ بائی